ہیلو جی پیارے اوٹسونیوں ویلکم ٹو می چانل تو چلیے جی اب بناتے ہیں آج ہم بہت ہی خوبصورت سا ترڈ نیکلس تو چلیے دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے یہ اس طرح کے نیکلس بہت زیادہ خوبصورت اور یونیک لگتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے جی دھاگا تو دھاگا آپ کسی بھی کلر کا لے سکتے ہیں جس کلر کا بھی آپ کا ڈریس ہو یا آپ کسی سپیشل اوکیجن کے لئے بنانا چاہتے ہیں یہ پرانے زمانے کی سکھے آج کی زمانے کی کوئنس تو آپ لوگوں کے پاس یہ ہونے چاہیے تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے چوکر کی پتہ نہیں میں کیا پڑھ پڑھاتی رہتی ہوں مطلب اتنی لڑ کھڑاتی ہوں میں وائس سور کرتے ہیں چھوڑو یار اس بات کو چلیے بنانا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں کو پرانا سے کوئی بھی کاغذ لے لیجیے آپ لوگوں کے پاس جو بھی پیپر پڑھا ہو اس کو آپ لوگوں نے اٹھا لینا ہے اور اس طرح سے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے اچھا حاصل آپ لوگوں نے اس کو تھک میں فولڈ کرنا ہے مطلب یہ ہارڈ میں ہو تھوڑا سا تو اس سے ہی آپ لوگوں کی لک چوکر کی اچھے سے آئے گی یہ بگنرز کے لئے آئیڈیا ہے جن کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں ان کے لئے یہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ یار جن کے پاس آر ریڈی سب کچھ ہے تو وہ تو مارکٹ سے بھی جا کر بنا بنایا خرید سکتے ہیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں یہ بگنرز کے لئے اور ان کے لئے جو سیکھنا چاہتے ہیں یا ان کے لئے جو آفورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اب آپ لوگوں نے کومنٹس میں یہ نہیں بولنا ہے کہ ایسے کون سا چوکر ہوتا ہے لیکن یار اس کی فائنل لک آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جگاڑوں چیزوں سے بھی اتنی اچھی چیزیں بن سکتی ہیں تو آپ لوگوں نے کاغذ لے لینا ہے کاغذ لینے کے بعد آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے دھاگے کو اگر آپ اس سے موٹا دھاگہ یوز کر سکتے ہیں تو وہ تو سچ میں بہت اچھا ہے کیونکہ یار آپ لوگوں کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ یہ بہت باریک دھاگہ تھا جس کی وجہ سے مجھے بہت ٹائم لگا اس کی اوپر فولڈ کرنے میں اس کے بعد میں نے ایک پرانی چوڑی کو کٹ کر لیا تھا اور اس کو چوڑی کو میں نے اس طرح سے مطلب جو بینگلز ہاتھوں میں ہم پہنتے ہیں نا اس کو میں نے کٹ کر کے اس طرح سے اس کے ساتھ اٹیج کر دیا تاکہ اس سے ہماری لوگ چوڑی سی تھوڑی سی سرکل میں آ جائے تھوڑا سا ہم اس کو جو ہے نا راؤنڈ شیب میں کٹ بنا لیں تو چلیے اب اس کی ٹیسلز بنا لیتے ہیں ٹیسلز کے لیے میں نے بہت سارے دھاگے کو اپنی تین انگلیوں پر یعنی تین فنگرز پر میں نے دھاگے کو اچھے سے لپیٹا اس کے بعد میں نے اس کو لپیٹ کر کٹ کر دیا اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے بہت سارے کٹ کر لینے ہیں جتنی زیادہ ٹیسلز آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ بنا لیتے ہیں اس کی فائنل والی ٹیسلز جس کے ساتھ ہم یہ ساری ٹیسلز اٹیج کریں گے بسیکلی ہمیں ایک موٹی دوری ریڈی کرنی ہے جس کے ساتھ ہم یہ ساری ٹیسلز اٹیج کریں گے اب آپ کو بتاتی ہوں کہ موٹی والی ٹیسلز آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے لینا ہے تین چار فولڈ کر کے دھاگے کو یعنی تین چار دفعہ آپ نے دھاگے کو فولڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ اس طرح سے اس کو گھوماتے جائیں گے اس طرح سے آپ اس کو گھوماتے جائیں گے اور اس کے اندر ایک ترچھاپن پیدا ہوتا جائے گا ایک کی وجہ سے ہماری ٹیسلز جو ہے وہ بہت اچھے سے ریڈی ہو جائے گی سوری ڈوری ہماری اچھے سے ریڈی ہو جائے گی ہوپسو بہت سے لوگوں کو ڈوری بنانی آتی ہو بٹ یاد جن کو نہیں آتی ہوں ان کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس نے اس طرح سے فولڈ کرتے جانا ہے اس طرح سے اور آپ لوگوں کی جو ہے اچھی ہاسی ڈوری ریڈی ہو جائے گی بس آپ نے اس کو فولڈ کر کے ان کو دونوں کو جوائن کر دینا ہے بس آپ پھر دیکھ لیں گے کہ کتنی اچھی اور کتنی پورفیکٹ ڈوری جو ہے وہ آپ کی ریڈی ہوتی ہے دونوں سروں کو پکڑ کر آپ نے گرہ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان سارے دھاگے کو کھول کر سیدھا کر لینا ہے جس سے ایٹومیٹیکلی آپ کی جو ہے ڈوری ریڈی ہو جائے گی جب یہ ڈوری ریڈی ہو جائے گی تو یہ اس طرح سے کچھ اس کی لوک آئے گی گائز ہوپسو کہ اب آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہو کہ یہ کس طرح کی ڈوری کی بات کر رہی تھی میں اصل میں یار ڈیٹیل میں میں اس لی بتا رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے بنایا ہے کس طرح سے ان کو اٹیج کیا ہے تو اس لیے میں انہیں بتا رہی ہوں کہ اس طرح کی ڈوری بنانے کے بعد ہم اس کے ساتھ ٹیسلز کو اٹیج کر دیں گے ٹیسلز اس طرح سے رکھنی ہے اور اس کو دوسرے طرف کھوما دینا ہے یعنی دوسری طرف فولڈ کر کے اس کے اوپر ٹیسلز جیسے ٹیسلز پر نارملی دھاگہ بانتے ہیں اس طرح سے آپ نے دھاگہ بان دینا ہے اگر تو آپ کے پاس بنی بنائی ٹیسلز درنا تو اور ہی زیادہ اچھی بات ہے لیکن اگر آپ نے خود بنانی ہے تو یہ بہت ایزی آئیڈیا ہے ویگنرز کے لیے تو بہت اچھا ہے آج کچھ زیادہ ہی سیریس وائس اوبر نہیں ہو گیا یار کیا کروں یار سیریس ہونا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو بات اچھے سے سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگوں کیسے اس کو ریکریئٹ کرو گے بیک گراؤنڈ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی سی آوازیں آرہی ہیں یہ اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ یہ میرا ہے نا چھوٹا سا منو چنو تو یہ بالکل بھی چپ کر کے نہیں بیٹھ رہا تھا تو میں نے سوچا وائس اوبر تو میں نے آج کرنے ہی کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ساری کی ساری ٹیسلز گائز اس سٹوری کے ساتھ اٹیج کر لینی ہے اور ان کو اچھے سے کٹ کر لینا ہے یعنی ان ساروں کو ایک جیسا کٹ کر لینا ہے جس سے کوئی دھاگے اوپر کوئی نیچے اس طرح سے اچھا نہیں لگ رہا تھا سو ان کو ساروں کو آپ لوگوں نے پلین میں کٹ کر لینا ہے جس سے کہ آپ کی لک بہت ہی خوبصورت اور نیٹ آئے گی اس کے بعد اس دوری کو آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے دھاگے کے ساتھ ہی آپ نے اس کو اٹیج کرنا ہے اس کو اٹیج کرنے کے بعد اب دوسرے کلر کا جو میں نے دھاگا لیا ہے گولڈن کلر کا اب اس کے ساتھ ہم ایسی ہی سیم ڈوری بنائیں گے لیکن ہم تھوڑی سی موٹی بنائیں گے کیونکہ وہ والی ڈوری ہم نے تھوڑی سی پتلی رکھی تھی لیکن اس ڈوری کو ہم تھوڑا سا موٹا رکھیں گے اس سے کیا ہوگا گائز کہ ہماری جو یہ ڈوری ہے یہ کافی خوبصورت اور کافی پرامیننٹ ہو کے ہائلائٹ ہو کے نظر آئے گی جس سے یہ زیادہ خوبصورت لگے گی چلی اب اس سارے جو ہم لوگوں نے اس کے اوپر چوڑی اٹیج کی تھی اب اس کو بھی کور کر لیتے ہیں اور سارا کا سارا اس کو چھپا دیتے ہیں گائز آپ نے اس کو اچھے سے چھپانا ہے اور میں نے آپ کو اگین پھر اب بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کے بس موٹا دھا گیا تو آپ نے وہ یوز کرنا ہے اب جو ڈوری ہم نے جس میں ٹیسلز اٹیج کی تھی وہ ڈوری بھی ہم نے اسی کے ساتھ اس سرکل وارے پارٹ کے ساتھ ہم نے اٹیج کر لینا ہے یہ پارٹ سب سے مشکل اور سب سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ تھا بٹ میں نے کر لیا گائز تو چلی اب بناتے ہیں جی ہم اپنی خوبصورت سے چوکر کی شان اصل خوبصورتی تو اب اس میں آنے والی ہے گائز چلی اب اس کے اوپر ہم لوگ بیٹس اٹیج کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے یہ جو کوئنس رکھی تھی وہ ساری اس کے اوپر اٹیج کر دیتے ہیں جس سے کہ یہ اور زیادہ خوبصورت اور الیگنٹ لگنا شروع ہو جائے اس طرح کے نیک لیس اور اس طرح کے نیک پیس بہت خوبصورت لگتے ہیں وائٹ کلر کے کرتاز کے ساتھ بلیک کے ساتھ کسی بھی ویسے کلر کے ساتھ آپ پہن سکتے ہیں لیکن اس طرح کی ٹرڈیشنل چیزیں بہت زیادہ یونیک اور خوبصورت لگتے ہیں گائز سو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو ضرور بنائیے گا اتنا خوبصورت ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب چینل لازمی سبسکرائب کرنا چلو بائے ملتے نیکسٹ ویڈیو میں